تو آج ہم لوگ کھیلے جارے ہیں اینیوار ریولٹ بیٹر سیمیلیٹر اور آج یہ ہے سنچین کی ٹیم اور سنچین کی ٹیم میں ایک دو آرچر اوکے تو چار آرچر یہ آرچر یہ آرچر یہ آرچر یہ بھائی صاحب تم لوگوں نے کتنے آرچر رکھے سنچین اور پینچین ارے تو کیا ہو گیا ارمال پہ اگر آپ ہر آ سکتے تو ہر آ کے دکھاؤ اور ایک مرے گائز اندر کی طرف ہی مجھے کچھ نظر آ رہا ہے گائز اندر کی طرف ان لوگوں نے بوم لگایا ہے مطلب ہے گ اور یہ کون ہے ارے انگری جو ایک مڈیا ارے بھائی صاحب گائز یہاں پر بھی سنچین اور پینچین ہیں لوگ رکھے اچھا تو تم لوگ نے چھپا چھپا کہ کافی زیادہ لوگ رکھے بھائی مجھے لگا گائز کہ اوپا کی طرف صرف آرچر ہیں لیکن نہیں بھائی اندر کی طرف بھی کافی لوگ ہیں ایک مڈیا یہاں پر بھی لوگ ہیں اوکے اوکے اس کے اندر کیا ہے ارے بھائی صاحب گائز ایک بور ہے وہ بھی ٹی این ٹی کے ساتھ مطلب گائز یہ تو پھٹے گا یار ارے گائز میں نے دیکھنا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے گائز ان لوگوں نے اندر کی طرف کافی زیادہ بنے رکھیں اب گائز ہم لوگوں کو ان کو ہرانا ہے تو بھائی سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے ہراتے ہیں ان لوگوں نے اس یوزیل گائز دیکھو یار ہمیں کوئی بھی اپشن نہیں دیا صرف گائز یہاں پر ایک دو تین چار پانچ یونٹ رکھنے کی اجازت دیئے کیا کرتے ہیں گائز کہ یار یہاں پر نا پروڈجیکٹ آئیل گوریلے لکھنے پڑیں گے یہ بم پھٹے گا ن رمان بھے جو رکھنا ہے رکھ لو دیکھ لینا یا رمان بھے آپ کا کوئی چانس نہیں جیتنے کا ہاں ہاں بھائی تمہیں پتہ چلے گا اور ساتھ میں گائز یہاں پر نا کچھ وولورین رکھتے تھے ایک دو تین ارے گائز بجٹ پورا ہو گیا مطلب گائز یہ لوگ بجٹ بہت زیادہ کم دیتے ہیں بہت زیادہ چیٹنگ کرتے ہیں انہیں گائز یہاں پر بیٹل سٹارٹ ہو چکا ہے اوکے تو گائز وولورین جا رہا ہے لیکن یا گائز وولورین تو مارا گیا او بھائی صاحب گائز کتنا بڑا بوم پھٹا ارے یہ کہ کر رہے یا رمان بھے پلیز رکھو اپنے ان گوریلے کو آبے آئی ہام نہیں رکنے لگے ہوگے 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 گائز بھی یہ تو بھائی پروجیٹ آئل گوریلائی گائز ہمارے کافی تھے ایک منہ گائز یہاں پر دیکھو جو اندر ان لوگوں نے بوم رکھے تھے نا وہ ہی پھٹ گئے اور یہ دو گائز اندر کی طرف بندے فسے میں ان کا تو مرنا تیہ ہو چکا ہے انگری جو گائز نکل آ چکی ہے لیک لیکن جب تک انگری جو نکلے گی نا تب تک گائز پروجیٹ آئل گوریلائی کو مارے ایک میں آرچر کا تینہ لگ جائے اگر آرچر کا تینہ لگیا ہے تو بھائی صاحب ہمارا پر جائے گا یہ بھی گائز پاگل دروازے میں بار بار تین مارتا جا رہا ہے اینیوی گائز یہاں پر دیکھو یہ لوگ بھی نکل نہیں کوشی کر لے گی ہمارے پروجیٹ آئل گوریلائی کو اوکے تو گائز یہ نیچے گریں گے آئی ہوپ کہ آرچر بھی مر جائیں گے نہیں بھائی بھائی صاحب یہ مر نہیں رہے ارے تو یا رمان بھائی آپ نے اتنے خطرنات بندر رکھتے ہیں یا ٹٹی پھینکے بوم مار رہے ہیں یا ٹٹی پھینکے بوم مار رہے ہیں ویسے گائز مجھے لگتا ہے کہ یا سنچیں کی ٹیم یہاں پر ویگ تھی ارے یا رمان بھائی ٹیم تو بہت سٹرونگ تھی یا لیکی یا رمان بھائی آپ کے بندے دیکھ رہا ہے یہ ایک مر گیا بہت اب یہ ایک ہی بچا ہے اور اس کو بھی ہم لوگ مار دیں گے ہاں ہاں بھائی تم لوگ کدھر مار رہے ہیں گائز رکھو اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹٹی کر کے پھینکے گا تو بوم پھٹک آ رہے ہیں گائز یہ بھائی کچھ نہیں کر سکے گا گائز میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم لوگ کو نا یہاں پر ولورین نہیں رکھنے بلکہ گائز پروجیکٹ آئل گوریل ہی رکھنے اور گائز یہ والے پروجیکٹ آئل گوریل نہ کیا کرتا ہوں گائز پیچھے کی طرح رکھتا ہوں یہ گائز ہمارا ہوگا بیک اپ ون ٹو تھری فور اوکے تو گائز یہاں پر ایک رکھت سیون ایٹ اوکے اوکے نائن ٹین اوکے چلو گائز ایلیون ٹول ہو گیا ہمارے اوہ ٹوٹل گائز یہاں پر بھائی صاحب گائز یہ تو میں نے کچھ زیادہ ہی رکھ دی ہے آپ گائز دیکھنا ہے ان کی ایسی کتے تھے بھائی صاحب یہ دیکھو سنچر کی آدمی کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے ارے بابرے بابا مار بھائی ہماری انگری جو بھی آپ کو مار دے گیا اب تم لوگ جب تک مار ہو گئے نا تب تک ہمارے پروجیکٹ آئل گوریل آگے تم لو ہو گیا ایسی کتے ایسی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو گائز ابھی کتنے زیادہ بوم یہ لوگ پھینک رہے ہیں مطلب کتنے زیادہ ہٹھٹی کے گولے پھینک رہے ہیں ارے یا رمان بھائی آپ کی ٹیم تو بہت سٹرونگ نکلی اس دفعہ لیکن نیکس ٹائم یا رمان بھائی ہم لوگ ہی جیتیں گے اب تم لوگ جتنی چیٹنگ کر لو نا مجھے بجٹ نہیں دے رہے تھے گائز یہ کہاں سے نکلا ہے لے گا جب تک پہنچے گا نا تب تک مارا جائے گا اور بھ دیکھتے ہیں کہ سنچینن نے کیا رکھا ہے ویسے گائز یہاں پر تین گھوڑے ہیں اور گائز مجھے لگتا ہے بہت اتنا بڑا ان لوگوں نے یہ رکھا ہے اس کے عندر کچھ نہ کچھ تو پکہ ہوگا علیہ accumulated بھائی پکا اس کے ادھر کچھ ہے گائز یہ کھل کیوں نہیں رہا ارے چھوڑو یا رمان بھائی اس کے ادھر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پاس دروازہ بھی نہیں ہے تو بھائی ان گھوڑوں کو ماننا تو میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے گائز میں کہ کرتا ہوں کہ یار واپس ہے نا یہاں بھائی پروجیٹ آئیل گوڑی لگتا ہوں تو لوگ دیکھنا گائز یہ ایسا بوم پھینکنگ ہے ان کے اوپر ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے مجھے گائز لگا کہ اس کے ادھر کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے دیکھا یہ اس نے کیا کیا میں تم لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں سنچین کہنا تھا گائز کہ صرف صرف تین گھوڑے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن گائز جیسے ہی میں نے اس کو پلے کیا نا ویسے گائز تم لوگ دیکھنا ہے اندر کی طرف یہ دیکھو گائز کہ پوری کی پوری آرمی نکلی اور بھائی صاحب گائز میری پروجیٹ آئیل گوریلا پر ٹوٹ پڑی ارے یار امان بھائی تو ہمارا سٹیل تھا آپ کیا سمجھو اتنا بڑا میں نے جو بنایا تھا یہ فضول کا بنایا ارے یار امان بھائی میرے ٹرک تھا اور اس دفعہ میری ٹرک میں فض گئے ہاں سنچین اس دفعہ تو میری ٹرک میں فض گیا ہوں لیکن بھائی سنچین نیکس ٹائم نہیں فضو گا گائز لگتا ہے کچھ اور کرنا پڑے گا اب گائز میں نے گیا کیا کہ یہاں پر دھیج سارے پروجیٹ آئیل گوریلا لیکن پھلا پھلا گا رکھیں گائز کچھ یہاں پر بھی رکھیں اور کہا یہاں بنا میں نے چار رکھ دی ہے کیونکہ یار گائز یہ والے جگہ سے میرے خیال سے اٹیک بہت اچھا ہوگا یہ گھوڑے سارے سارے فرنٹ پہ جائیں گے فرنٹ پہ جب یہ جائیں گے تو گائز میں نے یہاں پر یہ بھی رکھ دی ویسے گائز یار پروجیٹ آئیل گوریلا جو ہوتے نا یہ اپنے اوپر ہی بوم پھینکتے تو یہ نا کہیں گے یار ہمارے اپنے بندے ہی مارے جائیں ارے کوئی مسئلہ نہیں دیکھنا یار مان بھائی سارے کے سارے آپ کے بندے ہی ماریں گے ہاں ہاں بھائی اتنا آسان نہیں ہے ایک دفعہ تم لوگوں نے مار دیا لیکن بار بار نہیں مار پاؤ گے ایک منہ گائز یہ لوگ مار تو رہے پروجیٹ آئیل گوریلا گائز بہت زیادہ بوم پھینکتے تو بھائیس آپ گائز یہ کیا ہو رہا یار ارے باپرے بابا مارے گھوڑے بھی آپ کو مارے گا دیکھنا یار مان بھائی ہم لوگوں کو مارنا بہت مشکل ہے یار ارے گائز میرا خیاض ہے واقعی ان لوگوں کو مارنا مشکل ہو جائے گا اور گائز یہاں پر صرف ایک پروجیٹ آئیل گوریلے کو ہٹا کے نا یہاں پر گائز ہم لوگوں کو رکھنے پڑے گئے ولورین اب دیکھنا گائز بیک ٹو بیک لڑائی ہوگی دیکھتے گائز کون ہے وینر ویسے گائز ولورین بھی ارے یار بھائی صاحب گائز ان کی آرمی جو نیچے کی طرف سے نکلتی ہیں پیچھے کی طرف سے وہ گائز کو زیادہ ہی خطرنا کے ارے یار امان بھائی کیوں کیا ہوا آپ کے ولورین بندر ماننے پارے گا گائز مار تو رہے ہیں اوکے تو گائز یہ بہت زیادہ مار رہے ہیں ارے یار امان بھائی کتنا ہی مار لوگوں کو دیکھنا یار امان بھائی آپ لوگوں کا جتنا بہت مشکل ہے ارے یار ایاز گائز اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جتنا بہت مشکل ہے ایک ولورین بچا تھا وہ بھی گائز ان لوگوں نے مار دیا سوچنا پڑے گا گائز کہ اس کے ساتھ ہم لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا پڑے گا سنچین کی آرمی کو یہ تو زیادہ ہی خطرنا ہوگی گائز میں کہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ ولورین رکھتا ہوں اور سائیڈ پہ گائز پروچٹیل گوریڈا رکھتا ہوں اب گائز دیکھنا ہے ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی ارے یار امار بے ہم لوگوں کو ماننا بہت مشکل ہے دیکھنا یار امار بے ہاپ لوگوں کا کوئی بھی چانس ہی ہے ہم لوگوں کو ماننے کا ہاں ہاں بھائی تم لوگ بھی دیکھنا چانس چانس کی تم لوگ باتیں کریں ایک منٹ گائز یار ہمارے سارے سارے پروچٹیل گوریڈا نیچے گرتے جا رہے ہیں لیکن گائز ولورین پھر بھی لڑے ایک منٹ گائز سارے کے سارے ہمارے مارے گئے ایک منٹ یاس گائز سارے کی ساری آرمی میری مر چکی ہے کچھ اور کرنا پڑا ہے گائز ویسے گائز ابھی نہ میرے اپنے ولورین کچھ طریقے سے اوپر ہی رکھ دیئے لیکن یار گائز لگتا ہے گائر ہمارا چانس نہیں ہے ارے تو کیا ہو گیا یار امار بھائی آپ کبھی بھی ویسے بھی جیت نہیں سکتے تھے تو اگر یہاں پر دوبارہ آرگے تو کیا ہو جائے گا ہاں ہاں بھائی سنچین ابھی تو تو بہت بڑی بڑی باتیں کرے لیکن سنچین یاد رکھنا میں بھی گیب اپ نہیں کروں گا ارے تو یار امار بھائی گیب اپ نہیں کرو گے تو بار بار مارے جاؤ گے ہاں ویسے گائز پتہ نہیں کیا ہی چکر ہے یہ سنچین کی آرمی کا نا ان لوگوں نے اتنے اجادہ اپنے گھوڑے رکھے ہیں میں جس کی وجہ سے یار گائز میری آرمی مار نہیں پا رہی ارے تو یار امار بھائی دکھ کی بات نہیں کیونکہ آپ تو ہر دفعہ ہارتے ہو آپ کے لئے کونسی نئی چیز ہے یار ہاں ہاں سنچین بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو کر لے بھائی لیکن سنچین یاد رکھنا کہ اگر میں ایک منقائی میں جیت رہا ہوں گیا ارے یہ کیسے ہو سکتا یار اور گائز میں جیت بھی کیا ہاں بھائی سنچین تو کیا کہہ رہا تھا ارے یار امار بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کتنا اچھا کھیلتے ہو ہاں ہاں بھائی چیٹنگ ویٹنگ کر کے بھی ہار گیا گائز ارے یار امار میں مجھے بہت دکھ ہو رہا یارا مجھے کیسے ہارا سکتے اور آپ کا بھی ویسے یار امار دے گی بندہ بچا اور گائز اس کی ہیلپ دیو کتنی کم بچ کے اینیوے گائز جو بھی ہوا جیت تو گیا نا میں چلو گائز ابھی سنچین نے اپنی آرمی کو رکھ دیا ہے ایک میں گائز یہ سارے کے سارے آرچز ہیں نا گائز یہ کیا بھائی اتنا اوپن میں کیسے رکھ سکتا ہے کچھ آگے پیچھے تو گائز سے رکھا ہی ہوگا میرے خیال سے گائز اس نے پکا رکھا ہوگا ایک میں مجھے یقین نہیں آرہا یار ارے یار امار میں میں نے کچھ بھی نہیں رکھا فکر مت کرو یار امار میں آپ بیٹل کو شروع کرو سنچین تو نے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھا ہے رکھو گائز درگ تو میں چھپایا نا ارے نہیں یار امار میں میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا جو ہے آپ کے سامنے ہے یار ارے گائز اگر اس نے پیچھے کی طرف کچھ نہیں چھپایا تو میرے خیال سے اس نے مجھے بجٹ بہت زیادہ کم دیا ہوگا کچھ تو گائز اس نے کیا ہوگا ورنہ یار گائز یہ اتنا اچھا تو ہے نہیں اوکے تو گائز کیا پتا کہ اس دفعہ اس کو تھوڑا سے احساس ہو گیا ہو وی نیور نو گائز ارے ایر امار بیٹل شروع کر دیکھ لینا کچھ بھی نہیں ہے یار چلو گائز بیٹل کو شروع کیا اور ایک منہ گائز یہاں پر کوئی ایک منہ بھائی صاف گائز ان کے آرچز کی تو ایسی کی تیسی کر دی ارے باپ رے باپ امار بھائی آپ ہمارے آرچز کو کیسے ماں سکتے یار سجھے تم لوگ دیکھنا تمہارے آرچز کو میں کیسے ماں سکتا دیکھنا یہ آیا بوم اور اس طرح پھٹا اور یہ آپ کا آرچر گیا اس طرح بھائی میں تمہارے آرچز کو ماں سکتا ہوں ارے یار امان بھائیہ لگتا ہے کہ کھلنے میں اس طرح آپ کے ذات کبھی بھی لڑانی جائے گا میرے خیال سے یادو آپ کا بجٹ کم کرنا پڑے گا یہاں تو اپنی آرمی کو چھپا چھپا کر کھڑا کرنا پڑے گا یار ارے دیکھو گائز پچھلے میچ پر جو فیر بیٹل تھا ام نے سامنے لڑائی ہوئی اس پر سنجھے کتنا جلدی ہارا ہو رہا دیکھو گائز نے یہاں پر کیسل بنا دیئے اور ہر ایک کیسل کے اوپر اس نے پانچ آرچز رکھیں چلو گائز ان پانچ آرچز کو بھی دیکھ لیں گو نیچے کی طرف گائز نے رکھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ویسے گائز ان کی تلوار دے ہو کتنی بڑی ہو پیچھے کی طرف تو کچھ نہیں ہے نا پتہ لے گائز دوبارہ اس کے اندر سے کچھ نکل ہے ارے کچھ بھی نہیں نکلے گا فکر مت کرو آپ یہ جو نظر آ رہے ہیں اس کو یہ حرا کے دکھا دو ہاں ویسے گائز یار ابھی تو ان لوگوں نے بہت زیادہ چالاکی کر لی ہے گائز میں کیا کرتا ہوں دیکھنا گائز ان کو نا یہ تلوار والا بندہ کھینچ کے تلوار مارے گا ایک دو تین چار پانچ چھے چلو گائز یہ چھے کیا کریں گے ان کے پاس گائز یہ والی جو چیز ہے نا یہ رسی ہے یہ رسی کو پکڑ کے نا گائز ان کو اپنی طرف کھینچیں گے اور گائز میں نے یہاں ویسے لے رکھا تاکہ یار آرچر ان کو مارنا سکیں اس کے بعد نا گائز مجھے میرے خیال سے چلو گائز ابھی کیا کریں ایک منہ گائز چلو میرا بجٹ یہ لوگوں نے پورا کر دیا پروجیٹ آئیل گوریلے رکھ سکتا ہوں نا یا گائز رکھ تو سکتا ہوں لیکن یہاں ہوگا یار بھائی پروجیٹ آئیل گوریلے کے چکروں میں ہم ہی مارے جائیں ایک منہ گائز دیکھتے ہیں کہ ان کی رسی کام آتے گی پکڑ کے کھینچ لیا اور گائز کو پکڑ کے مار دیا ارے یار امان بھائی آپ نے تو پروجیٹ آئیل گوریلے رکھے نہیں یہ تو کوئی اور ہی گوریل ہے یار ارے یاس گائز یہ تو کوئی اور ہی گوریل ہے اس کو گائز لوگوں نے کھینچ دیا اب گائز ان کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اوپر سے آرچز بھی کھینچ لیا تو کائز کھینچ لیا لوگوں نے لیٹس کو لے جلی جلی کھینچو کائز پکڑ ہے جلی جلی مارو یہ ایک منٹ گائز آرچز بہت زیادہ بولے طریقے سے مار رہے ارے میرے آرچز جلدی مارو یہ نہ ہو گیا امان بھائیہ کیا آرمی جید جائے اوکے لیٹس کو کائز یہاں پر ایک آرچز مار گیا اوکے اوکے جلی 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 ایک منٹ گائز وہاں پر کمی آرچز بچے ہیں ارے بھائی سالہ سامنے مجھا نا اے رہے یار گائز سارے کے سارے آرچز کو مار رہے ایک آرچز بچے پلی پلی مار دے ارے جلدی مار پلی جلدی مار دے ارے یار گائز یہ کیا کر رہا ہے ارے کیوں کیا ہوا یار امان بھائیہ آپ کی آرمی تو یہاں پر مر گی ارے یار گائز اس کا مس کیوں ہو گیا اگر مس نہ ہوتا نہ تو یار پکی پوری کی پوری سنچین کی ٹیم ماری جاتی لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے مس کر دیا اور اس دفعہ گائز میں نے پروجیٹ آئیل گوریلا اس لئے نہیں رکھا کیوں کہ یار بھائی سنچین نے اس کو بین کر دیا مطلب کہ گائز میں وہ نہیں رکھ سکتا ارے تو یار امان بھائیہ آپ نے ویسے بھی کونسا جیتنا تھا ابے سنچین یار تو کتنا تیز بندہ یار لیکن چلو گائز کیا کرتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے بندے رکھتے ہیں یہاں پر دیکھنا گائز یہ لوگ کیسے اس کو رہا کھینچ کھینچ کے مارتے ہیں سنچین بھائی اب تیرا بچنا بہت مشکل ہے ارے مجھے پتہ ہے یار امان بھائیہ بچنا مشکل ہے دیکھنا آپ کو کیسے مارتا ہوں ہاں ہاں بھائی دیکھ لینا ارے جلدی مارو ان کو اتنا ٹائم کی لگا رہے ہو ارے امان بھائیہ آپ کی ٹیم تو بہت زیادہ بری ہے ہاں بھائی بری ہے نا تمہیں پتہ چلے گا ایک منہ کا جلی جلی کھینچو اوکے اوکے ارے یار گائز میرے خیازے آپ تو ان کو کھینچ نہیں پائیں کیوں گے یار گائز یہ تو اپا کی طرف ہیں اور گائز میری ٹیم یہاں پر پکا ماری جائے کہ سارے کے سارے آجز کو مار رہے ہیں گائز میرے خیازے میں نے یہاں بہت برے طریقے سے اپنی ٹیم کو رکھا تھا لیکن نیلتفہ گائز برے طریقے سے نہیں رکھوں گا میں کرتا ہوں گائز کہ یار ایک بلکل اس کے سیدھا سیدھا گائز یہاں پر رکھتا ہوں اوکے ایک سیدھا سیدھا رکھ دیتا ہوں یہاں پر چلو گائز ایک سیدھا سیدھا رکھ دیتا ہوں یہاں پر ایک سیدھا سیدھا گائز یہاں پر رکھ دیتا ہوں ویسے گائز میں کرتا ہوں اس کو کلیر کر کے بہت طرح پیچھے رکھتا ہوں نا مطلب گائز اگر ہماری جگہ ہے یہ تو بھائی ہماری مزید ہم پیچھے بھی تو رکھ سکتے ہیں چلو گائز یہاں پر رکھ دیا یہاں سے سیدھا سیدھا آئے گا یہاں پر چلو گائز یہاں پر رکھ دیا یہاں پر رکھ دیا اوکے تو گائز ایک یہاں پر رکھ دیا اور ایک یہاں پر رکھ دیا اب تم لوگو پسا چلے گا سنچین ارے امان بھائی آپ پھر بھی حرانی سکو گے گائز یہ لوگ پہلے کھینچ کے نا ان کو مارے گے اور آرچز کی رینج سے یہ لوگ دور ہیں اب دیو گائز یہ لوگ مارے گے اب گائز یہ جا رہے آرچز کو پکڑنے کے لئے آرچز کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے ارے اتنا آسان نہیں ہوتا یار دیکھ رہا یا رمان بھائی آپ کی ایسی کی تیسی نہ ہو جائے ہاں ہاں بھائی تم لوگ دیکھنا بھی ارے یار گائز میرے ایک بندر مارا جا چکا ہے دوسرا بھی مارا گیا ایک بھائی سام جیت گئے ارے یہ کیسے ہو سکتا یا رمان بھائی آپ کے پاس اتنا دماغ کہاں سے آیا یار سنچن بھائی اتنا دماغ میرے پاس نہیں ہے بس ہلکا تو سوچو نا تو پتہ چل جاتا ہے ارے یا رمان بھائی آپ بڑے تیز ہو یار اتنا تیم آرہی اس دفعہ تو یا رمان بھائی آپ کی تو تین تین بندر زندہ تھے یہ تو بہت بری ہار ہوگی میری اتنا بڑا کیسل بنانے کے بعد بھی سنچن بھائی اتنا بڑا کیسل بنانے کے بعد بھی تیری تین میں ایسے ہار سکتی ہے اب گائی سنچن کے ٹیم دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہے بھائی اس نے ارے یار گائی یہ سپیر مین ہوتے ہیں میرے خیال دے گائی کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن یار گائی یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ پھینک ہے نا جس کو بھی ماریں گے وہ مر جائیں گے مطلب گائی اس دے کو کتنا دائیں سنچنے رکھیں اس کا ایک بھی کسی بھی بڑے بندے کو بھی یا کسی بڑے جانور کو بھی لگیں گا یہ اتنا تیز ہوتا ہے یہ بھائی صاحب اس کو مار دیتا ہے جیسے یہ لوگ اس کو پھینکے مارتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس تلوار یا کچھ آ جاتی ہے یہ پھر تلوار نکالے تھے اس کے پاس تلوار کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کون کونسے اپشنز ہیں میرے پاس کوئی نئے اپشن نہیں سارے کے سارے پرانے اپشن ہیں ان سارے کے سارے پرانے اپشن سے ہی مجھے ان کو ہرانا پڑے گا اور پروجیٹ ٹیل گوڑیلا گائز کیونکہ میں بہت زیادہ یوز کارا تھا سنچن نے گائز اس کو ہٹا دیا یہاں پر ارے ہاں نا یا رمان بے آپ ہر دفعہ پروجیٹ ٹیل گوڑیلا لگے مجھے بے حقوق بناتے تھے اب آپ ہرا کے دکھاؤ ہاں بھائی رکو میں تم لوگوں کو ہرا کے دکھاؤ تو بیسے یار گائز آج کے لیے تو صرف اترہ ہی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس طرح کے میچ یعنی کہ سنچن کی ٹیم ورسیز امان ٹیم اور ویڈیوز بھی ہیں جس میں سنچن اپنی آرمی رکھے اور میں اپنی آرمی رکھوں تو کمینٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی